دوستو ایک مہان ویکتی نے کہا ہے کہ ایک بدھیمان ویکتی تب ہی بولتا ہے جب اس کے پاس بتانے کے لیے کچھ ہوتا ہے وہیں زیادہ بولنے والا کچھ نہ کچھ بک بک کرتا ہی رہتا ہے چاہے وہ کچھ بھی بولے اس کا کوئی ارث نہ ہو لیکن پھر بھی وہ بولے گا کیونکہ اس کو صرف بولنا ہوتا ہے یعنی بولنے بولنے کا فرق ہوتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کم بولتے ہیں اور یہ آپ کی کمزوری ہے تو ہنڈیڈ پرسنٹ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی سوچ بدل جائے گی کیونکہ آج ہم آپ کو آٹھ ایسے گنوں کے بارے میں بتائیں گے جو صرف کم بولنے والے لوگوں میں ہی ہوتے ہیں اور یہی گن انہیں سب سے الگ بناتے ہیں اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا کہ سوپر سکسیسفل لوگ بھی کم ہی بولتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کے ساتھ میں پھر بعد میں آپ بھول جاتے ہیں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ اپنے جیون میں کیا بننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا گون ہے کہ کم بولنے والے لوگ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں دراصل جب آپ کم بولتے ہیں اور دوسروں کی باتوں کو صرف سنتے ہو تو اس سمیں سامنے والے کو اپنی بات رکھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ دیکھ وہ ویکٹی بھی سمجھتا ہے کہ آپ ایک ویل لسنر ہو آپ اس کی باتوں کو نہ کیول سن رہے ہو بلکہ سمجھ بھی رہے ہو آپ ایک سمجھدار ویکٹی ہو نہ کی مورک تب یہ دیکھ کر آپ کا خود کا کانفیڈنس لیول بڑھ جاتا ہے آپ خود سوچتے ہیں کہ چپ رہ کر کسی بھی بات کو سننا مورکتا نہیں ہے سمجھداری ہے یہ ایک اچھی خاصیت ہے جو سب کے اندر نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ چپ رہ کر کسی کی بات کو سن رہے ہو تو یہ آپ کے اندر بہت ہی اچھا گون ہے آپ دوسرے کا دکھ بانٹ رہے ہیں دوسرا گون ہے جو کم بولنے والے لوگوں میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کم بولنے والے لوگ زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنی بات کو ایک بار میں ہی کہنا جانتے ہیں وہ کم شبدوں میں ہی اپنی بات کو سٹیک طریقے سے رکھ دیتے ہیں جو زیادہ بولنے سے کبھی نہیں ہو سکتا اور ان کا یہی گون ان کو سب سے الگ بناتا ہے آپ کم شبدوں میں بول کر بھی دوسروں کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں اگر آپ کسی کے سامنے اپنی بھاونا کو پرکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اسے آپ کم شبدوں میں بھی بول کر کر سکتے ہیں لوگوں کو بھی یہ سمجھ آتا ہے کہ آپ ہر سمیں بیکار میں نہیں بولتے اور آپ اگر بول رہے ہو تو ضرور اس کا کوئی کارن ہے ضرور کوئی ضروری بات ہے اور تب وہ آپ کو سنتے ہیں تیسرا ایمپورٹن گون جو کم بولنے والے لوگوں میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ فرینڈلی ہوتے ہیں کیونکہ وہ لوگ دل کے اچھے ہوتے ہیں بہت بار جو لوگ کم بولتے ہیں سوچتے ہیں کہ پتا رہی کہ مجھ سے کوئی دوستی کرے گا یا نہیں لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جو لوگ کم بولتے ہیں لوگ ان سے اور زیادہ دوستی کرنا پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ضرورت کے حساب سے ہی بولتے ہیں کسی کو ایریٹیٹ نہیں کرتے کم بولنے والے لوگ دوسروں کی باتوں کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں ان کی بھاونا کو پڑھ پاتے ہیں اور لوگ دوستوں میں یہی تو خوشتے ہیں کہ ان کا دوست بینہ کچھ بولے بھی سب بات سمجھ جائے تو کم بولنے والے لوگوں کو لوگ زیادہ دوستی کرنے کے لیے پسند کرتے ہیں چوتھا گونڈ جو کم بولنے والے لوگوں میں ہوتا ہے وہ ہے جلدی سفل اور زیادہ سفل ہوتے ہیں اس کا سب سے بڑا کارن یہ ہے کہ ان کے بھیتر دھیرے ہوتا ہے وہ سمیے کے انسار کام کرتے ہیں اور اپنے کام میں لگے رہتے ہیں بیکار کی ادھر ادھر بک بک میں اپنا سمیے برباد نہیں کرتے بیکار میں اپنا سمیے برباد نہیں کرتے ہیں اس کی جگہ وہ اپنا سمیے کام کرنے میں دینا پسند کرتے ہیں کم بولنے کے کارن ہی ان کے بھیتر منٹل پیس بنا رہتا ہے وہ شانت رہتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا اپنے پر فوکس بھی پورا رہتا ہے اور جب ایک ہی انسان میں اتنے گونڈ مل جاتے ہیں تو ان کے لیے سفل ہونا کوئی بڑی بات نہیں کم بولنے والے لوگوں کا اگلا جو گونڈ ہے وہ ہے بھروسے مند ہوتے ہیں دیکھئے کوئی راز تب تک ہی راز رہتا ہے جب تک وہ دل میں رہتا ہے اور کم بولنے والے لوگوں کی پرائیویسی بہت سٹرانگ ہوتی ہے اور ان کے مند کے اندر کیا چل رہا ہے اسے جاننا تھوڑا مشکل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسی کوئی بھی بات نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان کی پرائیویسی لوز ہو جس کے کارن انہیں بعد میں پشتاوا کرنا پڑے اور ان کا یہی گونڈ انہیں زیادہ بھروسے مند بناتا ہے یہ آپ کی بات کو سنیں گے بھی سمجھیں گے بھی اور کسی کو بتائیں گے بھی نہیں اور آپ کی ہیلپ بھی کریں گے اس پرائیویسی کو سول کرنے میں کم بولنے والے لوگوں کا اگلا جو گونڈ ہے چھٹا گونڈ ہے وہ ہے کبھی کسی کے مہوں نہیں لگتے ہیں ان کی سیلف رسپیکٹ بہت میٹر کرتی ہے دیکھو کوئی ہمیں ہلکے میں کب لیتا ہے ہماری باتوں کو ایمپورٹنس کب دیتا ہے جب ہم کسی کے آگے بیکار میں بولتے رہتے ہیں اور جانے انجانے میں کئی بار ایسی باتیں بول دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ہماری کمزوری کو پکڑ لیتا ہے اور بعد میں اس کا فائدہ اٹھاتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ کی کسی کے ساتھ جان پہچان بڑھنے لگتی ہے تب آپ اس کے قریب جاتے ہو تو اس بات کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ کبھی ایسی کوئی بات آپ نہ بتا دیں جس کی وجہ سے وہ آپ کی عزت کم کرنا شروع کر دے اس کی جگہ جو لوگ کم بولتے ہیں وہ جہاں ضرورت ہوتی ہے وہیں بولتے ہیں بیکار میں کسی سے بولتے نہیں جس کی وجہ سے لوگ بھی ان کے اس سنسیارٹی سے کافی پرباویت ہوتے ہیں اور ان کو زیادہ عزت دیتے ہیں اور ان کی خود کی سیلس ریسپیکٹ بھی بنی رہتی ہے وہ کبھی دوسروں کو یہ موقع ہی نہیں دیتے کہ وہ انہیں کچھ بولیں اور وہ اکیلے خود کے لیے بہت ہوتے ہیں کم بولنے والے لوگوں کا ساتھوہ اور امپورٹنٹ گن ہوتا ہے کہ وہ اکیلے رہنے سے کبھی نہیں ڈرتے اور ان کی پرسنیلٹی میں سکاراتمت گمبیرتہ بنی رہتی ہے دیکھو کم بولنے والے لوگ زیادہ کسی سے مطلب نہیں رکھتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کا انٹریکشن بہت کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اپنا موشٹلی ٹائم خود کو دیتے ہیں کہنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ وہ اکیلے رہ کر اپنا سمیہ بتاتے ہیں اور اکیلے پن کو بدل دیتے ہیں سولیٹیوڈ میں کہنے کا مطلب ہے کہ وہ اکیلے رہ کر جیون جینے کی کلا اکیلے رہ کر سفل ہونے کی کلا اکیلے رہ کر مضبوط ہونے کی کلا اور وہ اپنی کلا میں اتنے اوپر اٹھ جاتے ہیں کہ پھر چاہے آپ انہیں ایک ہزار لوگوں کے بیچ میں بھی چھوڑ دیں یہ پھر بھی خود سے کنیکٹڈ رہتے ہیں ان کو اپنا اگزسٹنس پتا ہوتا ہے کہ یہاں ایک ہزار لوگوں میں میری آئیڈنٹیٹی بہت الگ ہے اور وہ اپنی اس الگ آئیڈنٹیٹی پر بہت پراؤڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی ان کا ساتھ دے گا یا نہیں اور ان کی آٹھونگ گھڑھ ہے کم بولنے والے لوگوں کا کہ وہ بہت شاند ہی رہتے ہیں دیکھئے جو یہ کم بولنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا کوئی دشمن نہیں ہوتا ہے کیونکہ زیادہ کسی سے بات کرتے ہی نہیں اور جب آپ کسی سے زیادہ بات نہیں کروگے جتنا کم بولوگے اتنا کم پراؤمیس آپ کسی سے کروگے اور جتنا کم پراؤمیس آپ کسی سے کروگے اتنا زیادہ peaceful اور satisfy آپ رہو گے اس دنیا میں کم بولنے سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا اُلٹا سیدھا بولنے سے ہوتا ہے کچھ موہ سے اُلٹا سیدھا نکل گیا کہ آپ دونوں لوگ گھڑ جاؤ گے اور آپ کا من اشانت ہو جائے گا دماغ کی شانتی بھنگ ہو جائے گی اس لیے جتنا کم آپ بولو گے اتنا کم آپ کو hurt ہوگا اور اتنا ہی کم hurt آپ دوسروں کو کرتے ہیں آپ خود شانت رہو گے اور دوسرے کو بھی شانت رکھو گے تو یہ آٹھ گن کم بولنے والے لوگوں کو سب سے الگ بناتے ہیں جس سے ہر جگہ ان کی پوچھ ہوتی ہے تو اگر آپ خود کو ایسا بنانا چاہتے ہیں تو یہ گن ضرور اپنائیں اور یاد رکھنا میں ہوں سردھان شرما کوئی ہے یا نہیں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں Be Happy and Stay Motivated with Siddy Mania